کیندری ہاتی سمیتی نے مکہ منتری کے سرمور کے رینوکہ پرواز کے دوران دیئے گے بیان کا سواگت کیا ہے مکہ منتری سکھو نے انتراشتری رینوکہ میلے کے دوران اپنے سمودن میں ہاتی سمودائے کو جلد ایسٹی کا درجہ دلانے کی بات کہی تھی جس پر کیندری ہاتی سمیتی نے ٹپنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ چلو دیر آئے ہیں درست آئے ہیں کیندری ہاتی سمیتی کے پتدکاری بدوار دیرشام پی ڈیوڈی کے وشرام گرہ میں پترکاروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کیندری ہاتی سمیتی کے قانونی صلاحکار کرنل نریش جوہان نے کہا کہ 21 نومبر کو ایسٹی معاملے کو لے کر اچھ نیائیالے میں سنوائی ہونی ہے ایسے میں ہاتی کا لیان منچ سمیت سبھی کے بیان آنے لگے ہیں انہوں نے کہا کہ اکثر کانگریس نیتا کیندری ہاتی سمیتی کو بھاجبہ کی بھی ٹیم بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ نہ تو کسی کی بھی ٹیم ہیں اور نہ ہی ای ٹیم وہ صرف کشیطر کے لاکھوں لوگوں کے ادھکاروں کے لیے لڑ رہے ہیں وہ ہاتی سمودائے کی ای ٹیم ہیں انہوں نے کہا کہ اکثر بھاجبہ نیتا ہاتی سمودائے کا پکش رکھتے ہیں اور سنتے ہیں اس لئے ہاتی سمودائے ان کا ذکر کرتا ہے اور ابھی جو رینکا میں ہمارا میلا چل رہا ہے اس میں ہمارے ماننی مکہ منتری جی نے بھی اور ہمارے ماننی منتری صاحب جو ہیں دیوک منتری جی انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹ دیئے ہیں اور سپیشلی جو کلیان منج نے یہ کہا ہے کہ وہ ابھی ہارٹی سمیتی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر یہ کاری کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پوٹ میں کندے سے کندہ ملا کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ منتری جی نے بھی آشو سندھی آئے کہ سرکار لڑے گی تو اس کا ہم سواگت کرتے ہیں بار بار کہتے ہیں چاہے کلیان منج ہو یا ماننی منتری جی ہو ہم ان کا سمان کرتے ہیں کہ یہ تو جی بی جے پی کی بی ٹیم ہے انہوں نے بھگوا پہن رکھا ہے نہ کسی کی بی ٹیم ہے نہ سی ٹیم ہے ہم ہارٹیوں کی اے ٹیم ہیں اور ہمیشہ ہارٹیوں کی اے ٹیم رہیں گے اور ہارٹیوں کے عدیقاروں کے لیے لڑیں گے ہمیشہ لڑتے رہیں اور آگے بھی لڑیں گے بی جے پی کے یہ دو ہوجار چودہ سترہ انیس کے منیفیسٹوں میں ہمیشہ رہا کیا کبھی کونگریس کے منیفیسٹوں میں تھا اس کے بعد پردہان منتری جی کو ہاں آئے نان میں انہوں نے ہماری بھاشا بھی بولی کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے آگے بھی کریں گے اس کے بعد راہل گاندی نان آئے جو پارٹی ہمارا ساتھ دے رہی ہے جو لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ تتھی تو ہمیں رکھنے پڑیں گے نا نہیں تو مانتک ہو جائیں گے اس بات پر دو سٹیٹمنٹ انہوں نے مین دیئے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ ہم ونٹین میں پارٹی بننا چاہتے ہیں آپ کا سواگت ہم نے کب روکا جب ہم کونٹ میں گئے تھے دسمبر 2020 اس میں نومبر یا دسمبر دو جاتے ہیں اس میں آپ اسی سے بھی آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ اب وہ بولتے بھی ہیں اور سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں لیکن دھائطل پہ اتنے زیادہ مطلب لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے دوسرا شلائی میں جب سبھی بلوکوں میں آپ کے سٹیٹیپکٹ جاری ہو گئے اور شلائی سے ایک بھی سٹیٹیپکٹ جاری نہیں ہوا تو یہ ہٹی تلان ملزکاتو ہٹی پورٹری شلائی ہے انہوں نے ایک بہبہ پردرشن کیا ہوا اس دیو پیس میں جا کے کہ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے آپ نے ایک بھی سٹیپکٹ جاری نہیں کیا دیکھیں ہم نہ کسی کی بی ٹی میں نہ کسی کی سی ٹی میں